مندری نے سردار نعیم کو بتایا تھا کہ وہ نشے میں تھا اور مارنے والے چار تھے جھگڑے کی وجہ اس نے پارکنگ پر بحث مباعثہ بتائی سردار نعیم چاہتا تھا کہ مندری کم از کم اس گاڑی کا نمبر ہی یاد رکھ سکتا لیکن مندری بلکل ان پڑھ تھا سردار نعیم نے مندری کو دو ہزار روپے دیئے کہ دو چار دن کھائے پیئے اور آرام کرے اور اس وقت مندری یہی کر رہا تھا لنگڑا اس کے سرہانے پتا نہیں کب دیشی شراب کی دو بوتنے رکھ گیا تھا جن میں سے ایک کو مندری آدھا کر چکا تھا وہ اس وقت کوٹھی کے سرونٹ کوارٹرز میں اپنے کمرے میں لیٹا بہت کچھ سوچ رہا تھا مندری کو سردار سلطان کے پاس بہت زمانہ ہو گیا تھا سردار سلطان کی طرف سے اس کے خاص آدمیوں کے لیے کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی بس وقتن فوقتن اتنا ملتا رہتا تھا کہ ان کی ہر قسم کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی سب سے بڑا سکون تو یہ تھا کہ ان میں سے اکثریت اشتہاری اور کئی کئی ذنوں کی پولیس کو مطلوب ہونے کے باوجود اجملان سے رہ رہی تھی مزے کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کئی ایک طرف اشتہاری تھے تو دوسری طرف کچھریوں میں اپنے ان مقدمات کی تاریخوں پر بھی جایا کرتے تھے جن میں ان کی زماناتیں ہو چکی تھی مندری پر اس وقت اقدام قتل کا ایک اور قتل کے دو مقدمیں چل رہے تھے لیکن چونکہ وہ سردار سلطان کا آدمی تھا اس لیے اسے تمام مقادمات میں شک کی بنیاد پر نامزد کیا گیا تھا اور اس بات کے قبی ترین امکانات تھے کہ وہ بری ہو جاتا مندری ہمیشہ سرداروں کا شکر گزار رہا تھا لیکن پرسورات سردار نومان نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے سردار نومان اور اس کے خاندان کے لیے مندری کے دل میں شدید ترین نفرت پیدا کر دی گی اس نے سنجیدگی سے سوچا وہ اور اس جیسے بہت سے آخر تھے کیا ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ اگر کوئی تھا تو سرداروں کی نظر میں کیا تھا وہ سردار نعیم کے لیے لڑکیاں اٹھا چکا تھا اس لیے وہ ایک قسم کا دلال تھا وہ سردار سلطان کے لیے قتل کر چکا تھا اس لیے اسے بلا تکلف قرائے کا قاتل کہا جا سکتا تھا اس موقع پر اسے چودہ سال کا وہ لڑکا یاد آ گیا جسے سردار سلطان نے محض اس شبے میں مندری سے مروا دیا تھا کہ وہ کہیں چودری سرفراز کی چوری شدہ بھینس کے بارے میں مخبری نہ کر دے مندری اسے مارنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مندری کو اس کی ماں پر ترس آتا تھا سفید بانوالی نہیں بڑیا کا وہ اکیلہ سہارا تھا اب وہ بڑیا کہیں بھی دکھائی دے جاتی تو مندری وہاں سے راستہ کٹ لیتا یا پھر اسے وہ رسہ گیریاں یاد آئیں جو اس نے سردار سلطان کے لیے کی تھی سردار سلطان کو دنیا کی ہر چیز اپنی حویلی کی زینت بنانے کا خب تھا وہ جب بھی سنتا کے علاقے میں یا علاقے سے باہر کسی کے پاس کوئی اچھی نسل کی گھوڑی کتہ یا بھینس ہے اسے اپنی حویلی میں دانے کو بیتاب ہو جو جو مندری کا نشاہ بڑھتا گیا اسے بہت سے وہ کام بھی یاد آنے لگے جو شاید سرداروں کو بھی اس کے ذریعے کرانے کے بعد یاد نہیں ہوں گے اس نے پہلو بدلہ تو سردار نومان کی لات سے بری طرح دکھنے والی کوہنی سے ٹیس اٹھ کر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی اور اس کی کراہ نکل گئی اس نے سیرے لب سردار نومان کی ماں کو ایک فوہش کالی دی اور ایک گھونٹ لے کر گراس خالی کر دیا پھر وہ سردار نومان کی زبانی اپنی ماں کے بارے میں جو سن آیا تھا اس کے یاد آتے ہی اس نے تمام سرداروں کو ماں کی ایک مشترکہ گاری دی اس نے غور کیا تو اسے لگا کہ اس کے غصے کی اصل وجہ شاید سردار نومان کا سلوک نہیں تھا سردار نومان نے جو بقواس اس کی ماں کے حوالے سے کی تھی اور جس پر تانہ مسکرایا تھا اس کا غصہ اس بات سے پھوٹا تھا اور ایسا پھوٹا تھا کہ گزشتہ بہتر گھنٹے سے وہ ہر اس ممکنہ طریقے پر غور کر چکا تھا کہ جس پر عمل پیرا ہو کر وہ سرداروں سے انتقام دے سکتا انتقام تو اسے لینا تھا اور وہ اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھا کے یہ تیہ کر چکا تھا صرف طریقے کار تیہ کرنا تھا اس کے لیے سرداروں میں سے کسی کو مار دینا کچھ مشکل نہیں تھا لیکن اس صورت میں اسے سرداروں کی سرپرستی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے اور وہ جانتا تھا کہ ایک بار سرداروں نے اس کی پشت سے ہاتھ ہٹا لیا تو سرداروں کی وجہ سے خریدے ہوئے دشمن اس کی ٹک کا بوٹی کر دیں گے وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا وہ ان کتی کے بچوں کی وجہ سے کیوں مرے اس نے تلخی سے سوچا پھر وہ سرداروں کی ان کمزوریوں کو یاد کرنے لگا جن سے وہ واقف تھا وہ سوچنے لگا کہ ان کمزوریوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ سائرہ نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جد یا بدیر سردار ایک بار پھر سائرہ کو تلاش کرنے کے لیے اس کو ذمہ داری سوپیں گے اس نے اس سلسلے میں ایک فیصلہ کیا اپنا فیصلہ اور مسکرائیا شروع میں اس کا خیال تھا کہ وہ صرف سردار نومان سے ہی بدلا لے گا لیکن پھر اس نے اپنے دشمنوں کی فیرس میں تمام سرداروں کو شامل کر لیا وہ اپنے مرازموں کے حوالے سے سرداروں کی سرد میری سے خوب واقف تھا کوئی چھ سار پہلے علاقے میں ہونے والے ایک قطب کا الزام سردار سلطان کے ایک بھانجے پر آ رہا تھا تو سردار سلطان نے اپنے ایک خاص مرازم موجو کو دھوکے میں رکھ کر ایف آئی آر اس کے نام پر کٹوا دی تھی اور پھر سردار سلطان نے ایسے ڈھپ سے کیس کی پیروئی کروائی تھی کہ موجو کو سزائے موت ہو گئی تھی اس شام سردار سلطان نے نوکروں کو جمع کر کے انہیں ایک لمبی چوڑی تقریر میں یہ بتایا تھا کہ مالکوں سے نمک حلالی کرنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں ہی صدھر جاتی ہیں موجو کے خاندان کی اقبت اس نے موجو کی بیوی کو ہویدی کی خادماؤں میں شامل کر کے صدھر دی تھی لیکن موجو کا بیٹا غالباً اس قسم کی اقبت میں یقین نہیں رکھتا تھا اس لیے وہ گھر سے بھاگ کے ریڑ گاڑیوں میں گھوم پھر کے سودا بیچنے کا دھندہ کرتے ہوئے کسی انجن سے کچلا گیا تھا مندری نے نفرت سے تھوکا اور سردار سلطان کو بہن کی گالی دی پھر وہ اس واقعے کے بارے میں سوچنے لگا جس کی بدولت وہ اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا تھا وہ سردار نمان کو دوئے ایک بار نرمین کے گھر لے گیا تھا نرمین کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ اس کے سردار نمان سے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ آلہ درجہ کی تواعف ہے جب وہ سردار نعیم کو نرمین کے گھر لے کر گیا تھا تو اسے مناسب نہ لگا کہ وہ نعیم کو یہ بات بتا دے کہ اس کا بات بھی اسی عورت سے فیضیاب ہوتا ہے اسے بھلا کیا ضرورت پڑی تھی یہ درست تھا کہ وہ نعیم سے اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کی وجہ سے اور نوکروں کے نسبت زیادہ بے تقلق تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ نعیم کو اس کے باپ کی داشتاؤں کے بارے میں بتانے لگے ایک تو وہ نعیم کے بارے میں سردار نمان کو بتا کر سردار نمان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور دوسرے وہ نعیم کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا تھا بس یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش رہا اور پھر سزاوار قرار دے دیا گیا میری کیا غلطی تھی اس نے کوئی پچاسمی دفعہ سوچا اسی وقت لنگڑا کمرے میں آیا اور مسکرا کے بولا کیسا ہے اب تو ویسے مجھے حیرت ہے سردار صاحب پہ انہوں نے ایسا صلوک کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا یہ سب ایک عورت پہ دونوں کے گرم ہونے کا رتیجہ ہے ہے نا مندری اپنی نفرت میں کسی کو ساجہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا وہ مسکرایا بس یار لنگڑے نے اس پر ایک نظر ڈالی اور قدرِ حمدردی سے بولا بڑے سردار صاحب نے تجھے علاقے میں بڑھوایا ہے فوراً مندری سوچنے لگا شاید سائرہ والا مسئلہ ہوگا اس نے مو بنایا کسی نے بتایا نہیں انہیں کہ میں کس حال میں پڑھا ہوں دنگڑا مسکرایا میں نے فون سنا تھا وہ کہنے لگے جس حال میں بھی ہو وہ فوراً علاقے میں پہنچے کوئی خاص بات کرنی ہے ویسے اب تو ٹھیک لگتا ہے یار یہ بات ٹھیک تھی کہ پرسوں کی نسبت جب اسے سردار نمان نے تھڑنوں پر رکھا تھا وہ آج بہتر محسوس کر رہا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا جانا کب ہے لنگڑا بات کرتا ہوا کمرے سے باہر چڑھا گیا وہ تو کہتے تھے کہ فوراً پر رات کو نکرنا کچھ اور آرام کر دے مندری نے اسواد میں سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ کیا کام ہو سکتا تھا سردار نمان مسلسل سوچ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ سردار نعیم نے نرمین کو بتایا ہوگا کہ وہ کس کا بیٹا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ نرمین نے سردار نعیم کو یہ بتایا ہوگا کہ اس کا باپ بھی نرمین کے عاشقوں میں شامل تھا لیکن نہیں وہ سوچتا وہ ایسے ہماقت نہیں کر سکتی وہ ایک بازاری عورت ہے اسے والا کیا پڑی ہے کہ اپنے گاں کو کے آپسی رشت سے تراش کرتی پھرے اس کی برا سے اس کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے اسے اپنے پیسوں سے مطلب ہے پھر وہ ایک دوسرے موضوع پر سوچنے لگا اس کا باپ سردار سلطان اس سے ناراض ہو گیا تھا اور اس ناراضگی کی وجہ سردار نمان کی بیوی جواہر تھی وہ جواہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا اگر جواہر اس سے زبان درازی نہ کرتی وہ شاید اس غلط فہمی میں تھی کہ چونکہ اس کا بیٹا نعیم امریکہ سے واپس آ گیا ہے اس لیے وہ سردار نمان کو دبا لے گی یہ سردار نمان کا خیال تھا جواہر سے اس کی کبھی بھی نہ بنی وہ اس کے بیٹے کی ماں تھی اور بس اس سے زیادہ رشتہ نہ کبھی اس نے سوچا اور نہ ہی جواہر نے جھتانے کی کوشش کی کبھی کبھی وہ شدت سے چاہتا تھا کہ یہ عورت اس کی زندگی سے نکل جائے وہ یہ بھی سوچتا کہ کاش ایسا کوئی موقع آ جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے گولی مار دے لیکن ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہ ہوا اب ان کی ازدواجی زندگی کو چھبیسمہ سال چل رہا تھا ابھی ابھی اس کی آنکھ کھلی تھی اور تانے نے اسے سردرد مارنے والا دن کا پہلا جام دیا تھا پھر اس کی سوچ کا دھارہ بھتیجی سائرہ کی طرف مڑ گیا مدری بغیرہ یہ اطلاع لیے واپس آئے تھے کہ سائرہ اور وہ آدمی جس سے اس نے شادی کی تھی وہاں موجود نہیں تھے پھر کہاں تھے یہ پتہ لگانے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی تھی پھر اسے لگا کہ وہ اب تک اس معاملے پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اس کا بیٹا سردار نئیم بھی اس معاملے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہا تھا اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سائرہ سے شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا وہ بیچین ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سائرہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے کل اگر اس نے چاہا اور کیا وجہ تھی کہ وہ ایسا نہ چاہتی اور اپنے حصے کی دعوے داری کر دی تو کیا ہوگا زمین ہاتھ سے جاتی دیکھنا سرداروں کا ایک خوفناک سپنا تھا انہیں لگتا تھا کہ زمین جانے کا مطلب سب ہی کچھ چلے جانا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس زمین میں اضافہ ہی کرتے چلے جا رہے تھے چاہے وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان کی زمینیں سستی ترین خریدنا ہو چاہے وہ ان فوجیوں کی زمین کی خریداری ہو جو اس علاقے میں سرکاری زمین کے حق تار ٹھیلے لیکن بوجو یہاں آباد نہیں ہونا چاہتے تھے یا پھر جیسے اس کے بزرگوں نے لٹے پٹے مہاجرین کی زمینیں کہیں ان کی مجبوریوں کے عوض کہیں قبضہ نہ دے کر را دھمکا کر اور کہیں انہیں لایانی مغدبات میں تھنسا کر حاصل کی تھی بس زمین 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 اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا تو سائرہ اگر کسی شہری فقرے سے شادی کر بیٹھی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی بنی رہے اس نے جام خالی کیا اور رکھ کر سگرٹ سلگایا ایک لمبا کش لے کر اس نے سوچا کہ سائرہ کو کیسے ڈھونڈا جائے مندری نے بتایا تھا کہ اس گھر میں اس لڑکے منصور کے بڑے والدین رہتے ہیں تو پھر انہیں اٹھواروں اس نے سوچا اگر اسے والدین سے محبت ہوگی تو پھر خود ہی سامنے آئے گا وہ مسکرایا یہ نسخہ ہمیشہ بہت کارامہ ثابت ہوا تھا اس کے ذہن میں کئی ایسے واقعات گھوم گئے ہاں یہ ٹھیک ہے اس نے چاہا اسی وقت مندری کو ہدایت جاری کر دے پھر اسے مندری کے ساتھ اپنا سلوک یاد آیا لیکن اس نے اس سوچ کو کوئی اہمیت نہیں دی مندری سرندار نعیم کے ساتھ رہتا تھا اور اس دن کے بعد سے اس کا مندری سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ مندری کو ابھی بڑوا کے ہدایت جاری کر دے اس نے گھنٹی بجائی تانہ فوراں ہی حاضر ہو گیا جسے اس نے مندری کو بڑوانے کا حکم دیا تانہ نے شراب کا خادی جام اٹھاتے ہوئے مسکرہ کے بتایا کہ مندری کو بڑے سردار صاحب نے فوراں ہی علاقے میں بلایا تھا اور وہ رات ہی چڑھا گیا تھا اسے یہ بات لنگڑے نے بتائی تھی جو بڑی جیب لینے آیا تھا سردار نمان سوچنے لگا وہ کون سا ایسا کام ہے جو اس کا باپ اس کے علم میں لائے بغیر کر رہا ہے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سردار سلطان اس سے ناراض تھا وہ مسکر آیا دماغ خراب ہو گیا بڑے کا اس نے آخری کش لے کے سگرٹ ایشٹرے میں رگڑ دیا